سامین جب سے انسانوں کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر قیامت تک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے کیونکہ اللہ تبارک و تحالی روانے پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان کو یہ سب پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے لہٰذا اس وجہ سے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے شیطان اپنی پوری طاقت اور پاور لگا کر انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تحالی کی وعدانیت سے دور کر کے جہنم کا مستحق پرانا جاتا ہے سامین جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تحالی نے شیطان کو فرمایا کہ تُو نکل جائے میری بارگاہ سے تجھ پر قیامت تک لانت ہو اس طرح جب شیطان بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا تو شیطان اللہ تبارک و تحالی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یارب العالمین مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی محلت دی جائے اور اللہ تبارک و تحالی نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی محلت دے دی اس کے بعد شیطان مردود اللہ تبارک و تحالی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یارب العالمین تُو نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے تو نکال دیا اور قیامت تک زندہ رہنے کی محلت بھی دے دی اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ بھی عطا فرما دے تو اللہ تبارک و تحالی نے ارشاہ فرمایا میں نے تجھے انبیاء کرام کے علاوہ اولاد آدم پر غلبہ دیا اس کے بعد شیطان بولا کہ یارب العالمین اس کے علاوہ کچھ اور بھی عطا فرما اللہ تبارک و تحالی نے ارشاہ فرمایا کہ جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد بھی ہوگی اس کے بعد شیطان مردود بولا یارب العالمین مجھے کچھ اور بھی عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا کہ انسانوں کے سینے تیرا مسکن ہوں گے اور تم ان کے جسموں میں خون کی طرح گردش کرے گا اس کے بعد شیطان مردود نے کہا کہ یا رب العالمین کچھ اور بھی عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا کہ اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے مدد مانگ کر انہیں حرام مال کی کمائی پر آمادہ کرنا اور تم لوگوں کو حرام کاموں میں مبتلا کر کے حرام اولاد کا حق دار بنائے گا اور لوگوں کو حرام کاری کے اسباب مویا کرے گا اور تم لوگوں کو گندی گفتگو برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے اندر مبتلا کر کے گمرا کرے گا سامین اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ سب کچھ تحدید کی طور پر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حامی میں ارشاہ فرماتے ہیں اور تم جو چاہو کرو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں عرض کیا یا رب العالمین تو نے میری اولاد پر شیطان کو مسلط کر دیا اب شیطان مردوس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ممکن ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا اے آدم علیہ السلام میں تیری ہر فرزن کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کروں گا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین کچھ اور بھی عطا فرما اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا کہ میں تیری اولاد کو ایک نیکی کا ثواب دس کنا دوں گا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رب العالمین کچھ اور بھی عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام میں آخری سانس تک تیری اولاد کی توبہ قبول کروں گا اگر کوئی بھی شخص جس کو شیطان نے میری بارگاہ سے دور کر دیا ہو اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا ہو اگر وہ مرنے سے پہلے پہلے میری بارگاہ کے اندر توبہ کر لے گا تو میں اس پر بخشش کو عام کر دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین یہ میرے لئے کافی ہے اس کے بعد شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین تو نے اولاد آدم کو نبی دیئے ان پر کتابیں نازل کی میرے رسول اور کتابیں کیا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا کہاں تیرے رسول اور گدیوی کھالیں تیری کتابیں ہیں تیری حدیث جھوٹ اور تیرا قرآن گندے اشہار جو اسلام کی مخالفت میں لکھے ہوں اور تیرا موزن گانے باجے تیری مسجد بازار ہے اور تیرا گھر میں خانہ اور تیرا خانہ وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو اور عورتیں تیرا جال ہیں سامین یہ سب کچھ پلنے کے بعد شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین میں ضرور تیرے بندوں کی راہوں میں بیٹھوں گا اور ان کو تیری راہ سے گمراہ کروں گا اور تجھ سے دور کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اشہار فرمایا تُو میرے بندوں کو میری راہ سے دور کرے گا اور گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا تو میں اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندوں کو ماف کرتا جاؤں گا اور جنت میں داہلا عطا فرما دوں گا اور جو میری رحمت کے باوجود کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور تیرے بندے بن جائیں گے تو میں ان کو تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دوں گا اور جو مجھے چھوڑ کر تیرے پیروکار بن جائیں گے تو ان کا انجام تیرے ساتھ جہنم کے اندر ہوگا سامین دنیا کے اندر روزانہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام گناہ شیطان اور شیطان کے چیلے کرواتے ہیں اور ان تمام پر گناہوں کی لسٹ روزانہ شیطان کو پیش کی جاتی ہے جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تحت پانی پر سجاتا ہے پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان شیطانی لشکروں میں سے سب سے زیادہ مقرب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گمراہ کن ہوتا ہے اس طرح جب تمام شیطانی لشکر لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان کے پاس آتا ہے وہ شیطان کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ یہ کام کروائے یعنی میں نے فلان کو زنا کے اندر مبتلا کر دیا اور فلان سے قتل کروایا اور فلان سے چوری کروائی اور فلان سے جھوٹ پلوایا اس طرح وہ شیطان کے سامنے اپنے کروائے ہوئے تمام گناہوں کو گنواتا ہے شیطان اس کی بات سن کر کہتا ہے کہ تُو نے کچھ بھی نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دوسرا شیطان آتا ہے اور وہ شیطان سے کہتا ہے کہ میں نے فلان آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے چلے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تُو نے بہت اچھا کام کیا سامین روایات میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن اور ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ محافظ فرشتہ شیطان مردود سے انسان کو بچاتا ہے ایک روایات کے مطابق روزانہ اثر کی نماز کے بعد شیطان اپنا تخت لگاتا ہے اور تمام شیعتین وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور پورے دن میں کروائے ہوئے گناہوں کی لسٹوں کو شیطان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور شیطان اس کا جازہ لیتا ہے شیطان کا جو چیلہ سب سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے تو شیطان اس کو داد دیتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے سامنے اس طرح شیطان اور شیطان کے چیلے روزانہ لوگوں کو ترہ ترہ کے گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے ان کو جہنم پہنچا دیا جائے لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو جنتی قرار دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور شیطان مردود کی شر سے ہمیں خلاصی اتا فرمائے آمین سامین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری حوصلہ افسائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر کو آمین یارب العالمین